بہت سارے لوگ گزشتہ دو دنوں سے آزان کے متعلق شریح حکم معلوم کر رہے ہیں اس لئے آجہ پذرات کے سامنے اس وقت کے اندر آزان دینا وبا کے عالم میں اس کا شریح حکم کیا ہے دوستو یہ وبایں اللہ رب العزت کی جانب سے ہر دور کے اندر آتی جاتی رہی ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ و اجمعین کے زمانے میں طبع طابعین کے زمانے میں اس طرح کی وبایں اگرچہ وہ کرونا وائرس تو نہیں تھی مختلف ناموں کے ساتھ تعون کی بیماری یا کوئی اور وبا قہد کی بیماری اس طرح کی وبایں آتی جاتی رہی ہیں لیکن زخیرہ احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے روایات کو دیکھا جائے تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ازان دینے کا حکم نہیں دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ و اجمعین کے زمانے میں بھی کبھی بھی ازان نہیں دی گئے خود حضرت عمر رضوانہ کے زمانے میں تعون کی بیماری پھیلی حضرت عمر رضوانہ کوئی ازان نہیں دیلوائی طبع طابعین نے کبھی ازان نہیں دیلوائی تو دین کی اصل شکل ہمارے پاس وہی ہے ہمیں اسی طرح عمل کرنا چاہیے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا آپ کے صحابہ نے عمل کر کے دکھایا طبع طابعین نے عمل کر کے دکھایا باقی رہی بات کہ اب یہ ازان دینا جائز ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں اگر ہم امت کے اکابرین علماء کرام کے فتاواجات کو دیکھیں تو مختلف قسم کیا قوال ملتے ہیں بعض علماء نے اس کو بدت لکھا ہے اور ازان دینے کو ٹھیک نہیں لکھا لیکن بعض علماء نے وبا کو ختم کرنے کے لیے وبا کے علاج کے لیے ازان دینے کو فرض واجب سنت مستحب تو نہیں لکھا البتہ اس کو مباہ ضرور قرار دیا ہے فلہذا اس دور کے اندر بھی یہ جو وبا عالمی طور پر بن چکی ہے اگر کوئی مسلمان ازان دے رہا ہے ہم اس کو منع تو نہیں کریں گے البتہ اتنا ضرور کہیں گے کہ ایک مباہ کام کے لیے باقاعدہ سے ترتیب بنانا تشدد اختیار کرنا دینے والے کی تعریف کرنا نہ دینے والے کی تنقید کرنا ملامت کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے جس طرح ازان دینے کا کوئی حکم نہیں ہے اسی طرح ازان سے روکنے کا بھی کوئی حکم نہیں ہے کوئی دے رہا ہے تو ٹھیک ہے کوئی نہیں دیتا تو وہ اس کی اپنی بات ہے البتہ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ موجودہ وقت کے اندر کون سا کام ایسا ہے جو کرنے کا ہے جیسے کہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا تمام مسالک کے علماء کرام نے متفقہ پریس کانفرنس کی کل مفتی تقی عثمانی صاحب مولانا حنیف جلندری صاحب مفتی منیب الرحمن صاحب اور دیگر تمام مسالک کے علماء کرام نے پریس کانفرنس کی نماز اور جمعہ کے متعلق احکامات بیان فرمائے اگر ازان دینا اتنا ہی ضروری ہوتا تو یقینا یہ علماء کرام ازان دینے کا حکم کرتے لیکن ازان دینے کا حکم نہیں دیا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لازمی ضروری فرض سنت مستحب نہیں ہے البتہ مباہ ہے کوئی کرتا ہے تو اس کو برا نہیں سمجھتے کوئی نہیں کرتا تو اس کو ملامت نہیں کریں گے ہاں جو کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب رجوع کیا جائے توبہ استغفار کیجئے اللہ کے غانب گڑ گڑ آیا جائے اور گڑ گڑانے ہاں ترغیب دینی ہی ہے تو یہ ترغیب دیں کہ پانچ وقت میرے اللہ کے دربار میں آئیں ازان پانچ وقت ہوتی ہے اللہ کے سامنے آکے جھکیں نماز کی پابندی کریں زیادہ ہے تو صبح تحجد کے وقت اٹھیں وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب میرا اللہ خود آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور خود آواز دلواتا ہے آؤ میرے سامنے جھکو مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے میں عطا کروں گا کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کی مغفرت کر دوں گا یہ وقت ہے اس وقت کے اندر اٹھ کر ہمیں گڑ گڑانا چاہیے اپنے لئے امت کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے گڑ گڑا کر اور رو رو کر دعائیں مانگنی چاہیے اور ساتھ ہی وظائف کرنے چاہیے دعائیں پڑھنی چاہیے صدقہ خیرات کرنا چاہیے کیونکہ صدقہ خیرات مستقل ایک عباعت ہے صدقہ خیرات کے اندر میں آپ کے سامنے دو باتیں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا ایک تو صدقہ دینے والوں سے متعلق ہے اور ایک لینے والوں سے متعلق ہے دینے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ جو اس وقت صدقہ خیرات کر رہے ہیں مستحقین کو تلاش کریں جو مستحق ہے غریب ہے جس کے پاس گزر بسر کے لئے نہیں ہے اس تک چیز کو پہنچانے کی کوشش کریں اور چیز پہنچانے کے اندر اللہ کی رضا مطلوب ہو دکھانا مقصود نہ ہو لوگوں کو خوشنمائی مقصود نہ ہو یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا تعاون کیا اور پھر اگلے کا عزت نفس کو مجروع کرنے کے لئے میڈیا کے اوپر ڈالنا یہ باتیں اچھی نہیں ہیں اور لینے والوں سے درخواست کروں گا کہ وہ شخص لے جو مستحق ہے ہمارے ہاں یہ بھی بڑی بات ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں جلے جی ایک تقسیم کرنے والا تقسیم کر رہے تو چلو بہتی گنگا میں میں بھی ہاتھ دھولوں ایسا میرے دوستو بالکل بھی نہ کیا جائے بلکہ ایسے موقع پر ہمارے سامنے صحابے کرم رضوان اللہ تعالی علیہ و اجمعین کا طرز ہونا چاہیے زندگی کی باطر ہونی چاہیے آپ علیہ السلام کے صحابہ نے یہ کر کے دکھایا آپ کے سامنے وہ جنگ کا واقعہ ہوگا جب ایک صحابی جنگ کے اندر زخموں سے چور چور پڑے ہوئے تھے پیاس سے مجبور تھے پانی مانگ رہے تھے پانی لانے والا پانی لایا بھی تھا وہ پانی پینے کے لیے موں کے قریب کرتے ہیں تو ان کے ساتھ دوسرے ایک اور صحابی جو زخمی ہیں وہ آواز لگاتے ہیں صحابی خود پانی نہیں پیتے بلکہ لانے والے کو کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ وہ ضرورت مند ہے اس تک لے جاؤ دوسرے صحابی کے پاس لے گئے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا انہوں نے آگے بھیج دیا بالآخر یہی وہ صحابہ ہیں کہ ایک بھی پانی نہیں پی سکا دوسرے کو ترجیح دی ہے انہی کے بارے میں تو قرآن نے کہا رب کے قرآن میں نازل ہوئی آیت یوسیرون علا انفسیم ولوکان ابھیم خصاصہ تو اس لیے میرے دوستوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں مستحقین کی مدد کی جائے ہر بندہ خود سے لینے کی کوشش نہ کرے جو مستحق ہیں وہ لیں اور جن کا گزارہ چل سکتا ہے وہ دوسروں کو دینے کی کوشش کریں لینے کی کوشش نہ کریں اور ساتھ یہ بھی بات ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو بھی عملہ جس بھی محکمے کے لوگ تاکتر ہیں افواج پاکستان ہیں نرسے ہیں پولیس والے ہیں جو اس خاص کام کے لیے جھوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں وہ یقیناً قومی ہیرو ہیں ان کی خدمات قابل ستائش ہیں قابل فخر ہیں وہ پوری قوم کے ہیرو ہیں لیکن ان ہیروز کے ساتھ ساتھ ایک ہیرو اور بھی ہے جسے ہم بلائے بیٹھے ہیں وہ ہیرو آپ کی اور میری مسجد کا امام ہے جو خود کو مشکل میں ڈال کر پانچ وقت گھر سے بقاعدہ چل کے آپ کے لیے میرے لیے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آتا ہے جہاں ہم ان تمام قومی ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں وہیں پر ہم اپنے ان علامہ اور ان عیمہ مساجد کو بھی سلام پیش کرتے ہیں باقی صدقہ خیرات کرنے والوں کو میں یہ بھی گزارش کروں گا جہاں مستحقین کو آپ نے یاد رکھنا ہے وہیں پر ان مدارس کے علامہ کو ان اسادزہ پڑھانے والوں کو ان مساجد کے ایمہ کو بھی یاد رکھیں یقین جانے اس وقت تمام مساجد مدارس تمام مدارس بالخصوص وہ بند ہیں تو مدارس کے اندر تنخواہوں کے سلسلے کے اندر بھی تعطلی آ چکی ہے تو یہ علامہ جو آپ کے سامنے سفید کپڑے پہن کر آئیں گے کبھی آپ سے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگیں گے تو ان علامہ کی ضرورتوں کا خیال رکھنا یہ بھی آپ کی اور میری ذمہ داری ہے اللہ رب العزت ہم سب کو استغفار کرنے کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بلکہ پورے عالم کے مسلمانوں اور انسانوں کو اس وبائی امراض سے محفوظ رکھے والسلام